مجھے رونا بیتو آتا نہیں ہائے ندامت سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرشلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلیٰ آلیک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلیٰ آلیک و اصحابک یا نور اللہ تمیٹ اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے ندامت کے آنسو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں ترود پاک کی فضیلت سلسلے کے آغاز میں ہم بیان کیا کرتے ہیں برشاق طریقہ امیر اہل سنت بانی دعوات اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس عطوار قادری رضوی دامت برکات و ملالیہ اپنے رسالے عشقوں کی برسات یہ آغاز میں یہ روایت نکل کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کر رب اللہ تعالی و جہاو القریم فرماتے ہیں جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد و علیہ علیہ وسلم مبارک و سلم میٹے میٹے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے سلسلے ندامت کے آنسو میں ہم اپنے لیے اپنے صالحین ان صلف صالحین اللہ کے پیارے بندوں کے واقعات کو اپنے سامنے رکھ کے شابان کے اس بابرکت مہینے میں عشقباری رب تعالی کی بارگاہ میں آنسو بہانے کا ندامت کی آنسو بہانے کا اپنے لیے ایک درس حاصل کرنا چاہ رہے کیونکہ حدیث پاک میں ندمت توبہ ندامت ہی توبہ ہے اور ہم اپنے صالحین کا جب ذکر کرتے ہیں صلف صالحین کا صحابہ اور اہلِ بیتِ اتحار کا علیہِ کرام کا جب تذکرہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارے سامنے ایسے ایسے واقعات آتے ہیں کہ اپنے حال پر ندامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہونے کے باوجود اس قدر گریہ اوزاری کریں اس قدر عشقباری کریں اس قدر اللہ تعالی کی بارگاہ میں استغفار کریں اور ہم گناہ کرنے کے باوجود ہمیں اپنے رب عز و عزل کا خوف ہی نہ رہا ہمیں گناہوں پر ندامت ہی نہ رہی حضرت سیدنا امام علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالی ان کا نام کون نہیں جانتا علم حدیث میں اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام حسین اور دیگر صحابہ اکرام کے وارث ہیں امام زین العابدین ان کا نام تو علی تھا لیکن عبادت کی کسرت کی وجہ سے زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت عبادت گزاروں کی سجاوٹ عبادت گزاروں کی سجاوٹ آپ کہلاتے ہیں تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی بڑے خدا طرز تھے آپ کا سینہ مبارک خشیت الہی کا سفینہ تھا ایک مرتبہ اپنے حج کا احرام باندھا تو تلبیہ یعنی لبائک نہیں پڑی لوگوں نے عرض کی حضور آپ لبائک کیوں نہیں پڑتے عشقبار ہو کر ارشاد فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبائک کہوں اور اللہ عز و جل کی طرف سے لا لبائک کی آواز نہ آ جائے یعنی میں تو یہ کہوں کہ اے میرے مالک میں بار بار تیرے دربار میں حاضر ہوں اور ادھر سے یہ آواز نہ آ جائے کہ نہیں نہیں تیری حاضری قبول نہیں لوگوں نے کہا حضور پھر لبائک کہے بغیر آپ کا احرام کیسے ہوگا یہ سن کر امام زین العابدین نے بلند آواز سے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد و النعمت لکا والملک لا شریک لکا پڑا لیکن ایک دم خوف خدا سے لرز کر اونٹ کی پشت سے زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے جب ہوش میں آتے تو لبائک پڑتے اور پھر بے ہوش ہو کر گر جاتے اسی حالت میں آپ نے حج ادا کیا یعنی اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہ کا ایسا ڈر ایسے خوف کا غلبہ تھا کہ لبائک پڑتے تو چیخ مار کے بے ہوش ہو گر جاتے کہ کہیں آگے سے لا لبائک کی آواز نہ آجائے نیک ہونے کے باوجود ان کے خوف خدا کا عالم یہ ہے ان کی عشق باری کا عالم یہ ہے اور ہم دن رات گناہ کرنے کے باوجود بے عملیاں کرنے کے باوجود رب کی نافرمانیاں کرنے کے باوجود اپنے رب عز و جل کی حکم عدولیاں کرنے کے باوجود نمازِ قضاء ہوں رمضان کے روزِ قضاء ہوں بدنگاہی عام ہے حرام کاریاں عام ہیں اپنی نظر کی حفاظت ہو نہیں پاتی اپنی زبان کی حفاظت ہو نہیں پاتی بدگمانی کریں ہم دلہ ساری کی باتیں کریں غیبتیں ہم سے ہو جائیں چونگلی کی باتیں ہم سے ہو جائیں دل آزاری والی باتیں ہم سے ہو جائیں اللہ رسول کی نافرمانی کے جملے ہم سے نکل جائیں مفضول قسم کی باتیں ہم سے نکل جائیں اب دن رات گناہ کرنے کے باوجود ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت نہیں ہوتی اور یہ نیک ہونے کے باوجود اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت اس قدر روئیں اس قدر گریہ احساری کریں اس قدر عشق باری کریں کہ رب عز و جل کے خوف کے غلب ہے کہ سبب لبائک پڑھیں اور گر کر بے ہوش ہو جائیں اور ہم اپنے رب عز و جل کی نافرمانیاں کرنے کے باوجود ندامت کے آنسو بھی ہمیں نصیب نہ ہوئے اپنے گناہوں پر احساس شرمندگی بھی ہمیں نہ ہوا اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضری کا خوف ہمیں کبھی لاحق نہ ہوا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کر نہ ہے آخر موت ہے ہم کیوں بھول گئے کہ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا ہے ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دے ہونا ہے اور ہمارے بزرگوں کا حال یہ ہے کہ یہ نیک ہونے کے باوجود عشق باہر رہا کرتے روتے رہتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے رہتے حضرت سینا ابو بشر صالح مری بڑے نامور محدث تھے اب بہت ہی سہر بیان واعز بھی تھے واز کے دوران خود ان کی یہ کیفیت ہوتی تھی یہ خوفِ الٰہی سے کامتے اور لرزتے رہتے اور اس قدر پھوٹ پھوٹ کر روتے جیسے کوئی عورت اپنے اکلوتے بچے کے مر جانے پر روتی ہے کبھی کبھی تو شدتِ گریہ اور بدن کے لرسنے سے آپ کے آزا کے جوڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے تھے اور آپ کے بیان کا سننے والوں پر ایسا اثر ہوتا کہ بعض لوگ تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو جاتے اور بعض انتقال کر جاتے آپ کے خوفِ خدا کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی قبر کو دیکھ لیتے تو دو دو تین تین دن مبہوت اور خاموش رہتے اور کھانا پینہ چھوڑ دیتے اے کاش شعبان المعظم کے اصفہ برکت مہینے میں ہمیں بھی اپنے گناہوں پر ندامت نصیب ہو جائے اور اے کاش کہ ہمیں گناہوں پر ہی شرمندگی نصیب ہو جائے ہمیں توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے حضرت سیدنا تاؤس بن قیسان رحمت اللہ لیک عظیم محدث اور تابعی بزرگ تھے اب علم و عمل کے اعتبار سے اپنے زمانے کے سردار تھے آپ پر خوف خداوندی کا بڑا غلبہ تھا اور بہت خدا تر اور رقیق القلب تھے جب کسی بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ لیتے تو جہنم کو یاد کر کے حواس باختہ ہو جاتے ایک مرتبہ کسی ہوتل والے نے ان کے سامنے تنور میں سے بکری کا سر بھون کر نکالا تو آپ اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے اب آپ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمیں کبھی یاد آیا کہ میں نمازِ قضاء کروں گا رب کی نافرمانیاں کروں گا حرام کاریاں کروں گا حرام روزی کماؤں گا یا دلازاریاں کروں گا حرام کام کروں گا اور میرا رب ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا کبھی ہم نے احساس کیا کبھی جلتی آگ کو دیکھ کر ہمیں جہنم کی آگ یاد آئی کبھی جہاں وہ گرم دیکھتی کو ہاتھ مس ہوتے ہوئے کبھی ہمیں جہنم کی تپش یاد آئی ہمارے دل سخت ہوتے چلے جا رہے ہمیں ندامت نہیں رہی اپنے احساس نہیں رہا اپنے گناہوں کا ہمیں اپنی نافرمانیوں پر بے باقی آگئی ہمارے دل سخت ہوتے چلے گئے رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ذکرِ محبت عام ہے پر سوزِ محبت عام نہیں تو شابان اشکباری کا مہینہ ہے شابان آنسوں سے سہراب کرنے کا مہینہ ہے کیونکہ رجب بیج بونے کا مہینہ شابان آپاشی کا مہینہ آنسوں سے سہراب کرنے کا اور رمضان رحمت کی فصل کٹنے کا مہینہ ہے دعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول سے مبستہ ہو جائیے اس مدنی ماحول کی برکت سے یہ سوچ ملتی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے گناہوں پر احساس شرمندگی نصیب ہوتا ہے اس مدنی ماحول کی برکت سے سچی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے اس مدنی ماحول کی برکت سے نیکوکاروں کی صحبت نصیب ہوتی ہے اشکبار آنکھوں والے لوگوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے گناہوں پر ندامت کے ساتھ رونے والوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے بعض اوقات ایسے ایسے لوگ آتے ہیں دعوت اسلامی کے اجتماع میں کہ جو رونے والوں کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں رو رہے ہیں لیکن جب وہ بھی کچھ عرصہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وبستہ ہو کر اجتماعات میں آتے ہیں مدنی کافلوں میں سفر کرتے ہیں پھر ان کی آنکھوں سے بھی ندامت کے آنسو جاری ہو جائے کرتے ہیں انہیں احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں دنیا میں غفلتوں کے لیے نہیں بھیجا گیا جو میں نے سابقہ زندگی میں کیا اپنے رب کی نافرمانیاں کی اپنے رب کی حکم عدولیاں کی یہ میری غلطی تھی میں اپنے رب عزوہ جل کی نافرمانی کرتا رہا اور جب یہ احساس بیدار ہوتا ہے تو ندامت پیدا ہوتی ہے جب ندامت کا غلبہ ہوتا ہے تو آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی ہیں دعوت اسلامی کے محول سے وبستہ رہیے انشاءاللہ تبارک و تعالی احساس ندامت شرمندگی گناہوں کی پیدا ہوگی جو رب کے قریب کر دیتی ہے جو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بے جاہن نبی شلامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے موسیقی